سبائی وزرائی تعلیم اور صحت کانفرنس ختم اجلاس میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ سالانہ امتحانہ دو ہزار اکیس کی پروموشن پالیسی پر تبادلہ خیال ہوا وفاقی وزیر تعلیم اہم فیصلوں سے متعلق کل پریس کانفرنس کریں گے کورونا کے دوران طلبہ کی اکیڈمیز بند کرنے کا معاملہ اور پاکستان کالوجز ان اکیڈمیز اسوسییشن نے فیصلہ مسترد کر دیا اکیڈمیاں زبردستی بند کرانے پر احتجاج کا انڈیا دے دیا زلی انتظامیہ ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متحرک تدریسی سرگرمیوں پر لاہور لائیسیم سکول جلو مور سیل کر دیا گیا کاریوائی ایسی شالی مار تہنیت بخاری نے کی وزیر سید ڈاکٹر یاسمین راشد اور چیف سیکیٹری کامران علی عفضل کی زیر صدارت اجلاس کرونا کی صورتحال تیوی سہولیات آخشن کی فراہمی اور ویکسینیشن مہم کا جائزہ لیا گیا صحت سہولت پروگرام پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا شہر بھر میں کرونا ویکسینیشن جاری پندرہ سے اٹھارہ سال عمر کے نوجوانوں کی ویکسینیشن بھی شروع ہو گئی بچوں کو بغیر ریجسٹریشن بے فارم کی بنیاد پر فائزر ویکسین لگائی جا رہی ہے ایکسپور سینٹر میں بھی عام شہریوں کو فائزر ویکسین لگائی جا رہی ہے دوسری خوراک میں ایسٹرازینکا، موڈرنا، سائنوویک اور سائنو فارم لگائی جا رہی ہے لہور سے باہر جانے والی ٹرانسپورٹ کی بنتش نیازی اڈا میں پبلک ٹرانسپورٹ اونر فیڈریشن کی نیوز کانفرنس ٹرانسپورٹرز کی پندرہ سیتمبر تک ٹرانسپورٹ بحال نہ کرنے پر احتجاج کی دمکی دیتی رمیز پاکستان ٹوکٹ بوٹ کا نیا راجہ نو منتخب چیئرمن کی زیرے صدار گورننگ بوٹ کا اجلاس رمیز راجہ بلا مقابلہ چھتیسے چیئرمن پی سی بی منتخب ہوئے اب تک تیرہ سیاستدان ساتھ ریٹائر فوجی افسران تین جج پی سی بی کے سربراہ بنے چار بیروکریٹس ایک جرنلسٹ ایک چارٹیڈ اکاؤنٹنٹ چیئرمن پی سی بی رہ چکا نو منتخب چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کی پریس کانفرنس میتھیو ہیڈن اور فیلینڈر کو ورلڈ پپ کے لیے کوچز بنانے کا اعلان آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے میتھیو ہیڈن بیٹنگ اور جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے فیلینڈر باولنگ کوچ ہوں گے بیروکریسی میں اکار پچار ایڈیشل چیف سیکیٹری ایرم بخاری کا تبادلہ سید علی مرتضا کو ایڈیشل چیف سیکیٹری بنا دیا گیا وجی اولا سیکیٹری ٹرانسپورٹ تائیونات ڈی ایم جی افسر سہیل احمد خواجہ اور سابق رجسٹرار کو آپریٹیو اسمان معظم کے صدمات مفاق کے حوالے ڈالر کی اڈانجاری انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ڈالر کی قدر میں آج پیسے اضافہ 168 اشاریہ دو سے بڑھ کر 168 اشاریہ دس روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی ٹریڈنگ 168 روپے دس پیسے پر بند ہوئی تاجروں پر مزید ٹیکس کی تلوہ لٹکنے لگی پروپرٹی ٹیکس میں پچیس سے چاریس فیصد اضافے کا امکان مہکمہ ایکسائز نے پروپرٹی ٹیکس میں اضافے کے لیے سروے پر کام شروع کر دیا لہور سمیت پنجاب بھر میں سروے کے لیے ٹریننگ کا پہلا مرحلہ مکمل تاجر پہلے ہی پروپرٹی ٹیکس میں ریایت ختم اور 66 فیصد اضافے پر سراپا احتجاج ہیں مرگی نے ٹرپل سینچری کر ڈالی غریب کی پہن سے دور ہو گئی ٹرائلر گوش 306 روپے کیلو ہو گیا فارمی انڈے بھی مہنگے 178 روپے فی درجن فروغت ہونے لگے شہریوں کے مفتلاج کے لیے تین سالہ پلان ترتی پنجاب حکومت یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام پر 331 ارب خرش کرے گی پروگرام کے لیے پی سی ون بھی تشکی اورنج پرین کے سپیشل آرڈٹ میں 38 ارب کی مالی بے زابطگیاں سپیشل آرڈٹ وولیوم ون میں بے زابطگیوں پر 131 صفحات کی ریپورٹ تیار مارکٹ ویڈ سے ہٹ کر مہنگا مٹیریل خریدہ گیا فنڈ کی ہیرہ پھیری ہوئی مشینوں کے چارجز کے مد میں اضافی ادائیگی کانٹریکٹ مینجمنٹ میں مالی بے زابطگیاں ہوئی شیرہ والا گیٹ فلائی اوور منصوبے پر تیزی سے کام جاری موجودہ مرستر زمین پر 123 پائلے مکمل کمیشنر لاہور نے 18 کنال ارازی پر سیکشن شہ کا نفاظ کر دیا اے ڈی اے نے کانٹریکٹر کو منصوبہ 15 جنوری تک مکمل کرنے کا ٹاسک سومپ رکھا ہے لیس کو مانگا منڈی گریٹ سٹیشن تین روز کے لیے بند نہے میں شگاو سے زیرے آب آنے والے گریٹ سٹیشن سے پانی نکالنے کے لیے بھائی مشین بری تلق سوچ یارٹ کو کلیر کرنے کے لیے ریت کی ٹوالیاں مقبالی گئیں گھریلو ساریفین کو دیگر فیڈر پر لوڈ شفٹ کر کے بجلی فراہم سنتی سیکٹر کو تحال بجلی کی فراہمی موعتر ہونڈا کار انڈسٹری ڈالڈا فوڈز ترک پلاس انڈسٹری لیئر ٹیکسٹائل چراغ ٹیکسٹائل کی بجلی بند ہے شہر کی چار بڑی منڈیوں میں بازار لگانے کا فیصلہ وادامی باک سنگپورا کاشا منڈی سبزی منڈی ملتان روڈ میں بازار لگیں گے اشیاں پر چون ریٹس پر ملیں گی ڈیپری کمیشنر عمر شیر چوٹھا کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ بازار لگانے کے لیے ایم سی ایل کو انفراسٹرکچر تیار کر کے دینے کی ہدایت جنہ کو دوبارہ اجلاس طلب کر لیا گیا زیرہی عدالتوں کے نئے بھرتی دس جوجز کے تربیتی کورسز کا آغاز چیف سیکنڈ جسٹس ہائی کورٹ محمد عمی بھٹی کی تقریب میں خصوصی شرکت بولے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی جوڈیشل افسران کی اس دادے کار میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے تربیتی کورسز نئے جوجز کی صلاحیتوں میں مزید نکھار لائے گا سی ای او ای جیوی ایم سی شہر کو صاف سترا رکھنے کے لیے متحارک آؤٹ فال نارت ساؤٹ چلڈرن اور ورکشاپ کا دورہ گاریاں فیلڈ میں نہ بھیجنے ناکر سپرویجن پر فلیٹ مینجر آؤٹ آف فال نارت کی سرزنش ورنشیہ ورکشاپ فلیٹ مینجر سے گاریاں لیٹ نکالنے پر وضاحت طلب آرزی کلیکشن پوائنٹس کو جلد کلیر کرنے کے احکامات جاری کر دیئے لہور پولس کے زیرے احتمام آگاہی سیمینار عورت کی افت تکریم تحفظ معاشرتی ذمہ داری کا شعور اجاگہ کیا گیا سبائی وزیر قانون راجہ بشارت معامل خصوصی وزیر آزم حافظ تاہر اشرفی سی سی پیو گولا محمود ڈوگر جسیس ریٹائر ناصرہ جاویر اقبال کی شرکت چیئرمن پنجاب وومن پروٹیکشن آتھارٹی کنیز فاطمہ چدھر وی سی لہور کالیج فور وومن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر بوشتا مرزا سمیت چار سو سے زائد خواتین نے شرکت کی پنجاب ہائی ایڈوکیشن کمیشن کی تحت وائس چانسلر ورک شاہ چیئرمن اخوبت پاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ساکیب چیئرمن پنجاب ہائی ایڈوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد خالد سیکرٹری ہائی ایڈوکیشن ڈپارٹمن سید جعوید اقبال بخاری اور ڈیگر کی شرکت سرکاری اور پرائیورٹ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نے بھی شرکت کی ریپٹین ڈیفیشنسی کے مریض دو بھائیوں کو نئی زندگی مل گئے دیریا ٹرک سرجن پروفیسر معزل حسن نے کامیاب سرجری آدھی قیمت پر کی بیماری سے ایک بچے کا وزن ایک سو ساٹھ دوسرے کا ایک سو تیس کلو گرام ہو گیا تھا پروفیسر معز کے مطابق بچوں کا میدہ لیپروسکوپی سرجری سے اسی فیصد کم ہو گیا کرغستان کے سفیر کی لہورٹ چیمبر آمد نائف صدر تاہے منظور چودری سے ملاقات کی تجارتی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے سے متعلق تبادہ خیال کیا ملاقات میں لہورٹ چیمبر کے ایگزیکٹیف کمیٹی مہمدان بھی موجود تھے موسیقی